ہیلو فرینز اسلام علیکم ویلکم پر ایک نکوی دوستو آج کے ہماری ویڈیو یونیورسٹی کالیج اف میڈیسن اینڈینٹیسٹی جو سی ایم ڈی جو ایل کے حوالے سے ہے کالیج کی طرف سے بیڈی ایس کی پرویشنل میرلسٹ اپروڈ ہو چکی ہے جب سے یہ لیسٹ لگ گیا مجھے بہت میسج آئے ہیں اسٹا پہ بہت میسج آئے ہیں گروپس میں بہت میسج آئے ہیں مجھے ڈی ایم کیے گئے ہیں کہ سر آپ اس پہ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں آپ اس پہ ویڈیو بنائیں دوستو پھر مجھے مجبوراً اس پہ ویڈیو بنانی پڑ گئی ہے تو بھئی یہ آپ کے سامنے یو سی ایم ڈی کی بیڈی ایس کی پرویشنل میرلسٹ جس میں سب سے پہلا سٹوڈنٹ 91 والا ہے پھر 90 پھر 89 پھر کافی سٹوڈنٹس ہیں پھر اس طرح 88 یہ تو بھی اس طرح لگ رہے جیسا کہ نیازی میڈیکل کالیج میں یا سہارا میڈیکل کالیج کی ایم ڈی بی ایس کی لسٹ ہو جن میں 91 والا ایک سٹوڈنٹ ہے پھر 90 والا ایک ہے پھر 89 پھر کچھ سٹوڈنٹس ہیں تو یہ بالکل ایسے لگ رہے جیسا کہ کسی اور کالیج کی ایم ڈی بی ایس کی لسٹ ہو ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ سٹوڈنس بلکل بھی بیڈیس میں نہیں جانے والے بیسیکلی بس لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں یہ ویسے بھی خیر پیسے کی بات نہیں ہے احتیاطاً کرنا چاہیے سٹوڈنس ویسے کر دیتے ہیں اپلائے ٹھیک ہے ابھی اپلائے اور ابھی ایک ہزار کی بات ہے کیا اس میں کیا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ اپلائے کر دیتے ہیں ہر کالج میں اپلائے کر دیتے ہیں مطلب جس کالج میں وہ نہیں بھی جانا چاہتے وہ اس میں بھی اپلائے کرتے ہیں جیسے کہ وہ سہارہ میں نہیں جانا چاہ رہے یا کسی اور میڈکل کالج میں نہیں جانا چاہ رہے ان کو پتہ ہے کہ نینٹی پہ ان کا کسی اور کالج میں ہو جائے گا ان کا شالہ مار میں ہو جائے گا ان کا ایویسینہ میں ہو جائے گا ان کا شفاہ میں ہو جائے گا پھر بھی وہ اپلائے کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے اپلائے کرنا چاہیے تو انہوں نے بھی یہی کیا ہے یہ دیکھیں نینٹی سے سٹارٹ ہو رہا ہے سٹارٹ ہو رہا ہے نیچے اکرم آئے ہیں ایٹی سکس والے بھی نہیں لینے والے ایٹی فائی ایٹی فائی ایٹی فور مطلب اس میں چاند ایک سوڈنس ہو سکتے ہیں دس ایسے سوڈنس ہو سکتے ہیں جن کو کرش ہو کے انہوں نے بیڈی ایس کرنا ہے وہ بھی اس میں جا سکتے ہیں ورنہ ادر بائیس اس میں کوئی سٹنس بیڈی ایس میں نہیں جانے والا اب دوسری بات کہ بیڈی ایس کی اس بیڈی ایس کی اس میں کافی زیادہ سیڈ سے مطلب سیونٹی فائی باقی کالجز میں اتنی سیڈس نہیں ہے باقی کالجز میں تقریباً فیفٹی تک سیڈس ہوتی ہیں بیڈی ایس کی مگر اس کالج میں سیونٹی فائی سیڈس ہیں بیڈی ایس کی یو سی ایم ڈی لاہور جو کہ یو ایل کا ایک کالج ہے ٹھیک ہے تو ایٹی تھری تک بھی سٹنس نہیں لیں گے اس کے بعد یہ ہے ایٹی ٹو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں ایٹی ٹو والا سٹوڈنٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ایٹی تھری کا لاسٹ ٹوڈنٹ ہے اور میرے سیریل نمبر ہے وان ٹوئنٹی ٹو یہ تو بلکل نامومی کہنا ہے کہ یہ سنس بیڈی ایس میں چلے جائیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایٹی ٹو کا ایٹی ٹو میں بہت کم سٹوڈنٹ سے یہ دیکھ لیں یہ وان فیفٹی نائن تک وہ وان ٹوئنٹی تک تک ہے مطلب فورٹی ٹو ایٹی ٹو کے بیٹوین ہے پھر ایٹی ون سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں پھر فوراً ایٹی سٹارٹ ہو گیا ہے یہ سٹوڈنٹ بلکل دیکھیں نہیں بس انہیں ویسے اپلا کیا ہو گیا پھر ایٹی والے پھر اب سیونٹی نائن سے جو ایٹی سے نیچی ہے نا سیونٹی نائن یہاں سے تھوڑی سے معاملات خراب ہونے ہیں ٹھیک ہے یہ سیونٹی نائن والے بھی اس کو پریفر نہیں کریں گے معاملات اصل خراب ہونے سیونٹی ایٹ سے یہ دیکھ لیں سیونٹی ایٹ ہے یہ سیونٹی ایٹ کا پہلا سٹوڈنٹ ہے اور سیرے نمبر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا ایکسپیکٹڈ کلوزنگ میرٹ کہاں تک جائے گا پھر آخر پہ ایک اور بات بھی کرنی ہے آپ لوگوں سے تو یہ بھی سیونٹی ایٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے ان کا میرٹ اور ہوگا مطلب میرٹ ٹھیک ہے تقریبا اس میں سیونٹی فائب سیڈز ہیں تو ان کا سیل نمبر آپ کے سامنے ہم دیکھتے ہیں سیونٹی سیونٹ تک یہ ہے سیونٹی سیونٹی ایٹ کا لازٹوڈنٹ ہے سیونٹی 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 سیونٹ student ہے اور 5 43 ہے اور 300 سے ہم نے کہا ہے کہ students اپنی fee submit کروانا start کریں گے پھر اسی طرح 75 والے بھی اس میں آ جائیں گے اب نیچے 74 آ چکے ہے 622 تک اور یہ 74 کا last student یہ دیکھ رہے ہیں 74 کا last student یہ 74 کا last student ہے اور 713 تک بھئی یہاں تک students کافی حد تک save ہیں ٹھیک ہے 713 تک جو students ہیں کیونکہ بھئی 75 streets ہیں اس میں کہ ان کے name آ جائیں گے انشاءاللہ یہ BDS میں select ہو جائیں گے UL میں University of College University of Lahore یا UCMD جس کو کہتے ہیں اس میں select ہو جائیں گے اب جو students نیچے ہیں 73 والے 72 والے یا 73 والے یا maximum 72 والے یہ بھی expect کر سکتے ہیں ان کے بھی hopes ہیں کہ ان کا admission اس college میں ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کے وجہ کیا ہے اب ہم next ان کے list کا wait کرتے ہیں اس list کی last date آج تھی 10 جنوری تک ان کی last date تھی اب next ان کے list کل تک لگ جائے گی کل ان کے list لگ جائے گی فرس میرے list جو ہوگی اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کتین students کو بلواتے ہیں میرے خیال میں کافی زیادہ students کو بلوائیں گے جیسے انہوں نے MBBS میں کافی زیادہ students کو بلوائیا ہے BDS کے لئے اگین یہ 250 یا 300 students کو بلوائیں گے تو اس کے according بھئی 73 تک تو کافی حد تک students save ہیں جو کہ 85% to 90% save ہیں 713 تک یہ serial number تک ٹھیک ہے اور نیچے بھی جا سکتے ہیں اس میں انہوں ہونی نہیں ہے مگر جب ان کی list لگ جائے گی اس پہ پھر ہم predict کریں گے کہ next ان کی serial number کہاں تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کافی زیادہ students میں apply گیا 91 اس میں total page ہیں اور total اس میں apply کرنا وقت students آپ کے سامنے ہیں کتنے پیسے کمارے ہیں یہ 2112 students نے اس میں apply کیا اور last student 54 کا ہے بیچارے انہی کے دو ایڈمیشن ہونے تھے bds میں اور مگر باقی اوپر والے students یہی تو بات ہے یار ہمیشہ میں یہی بات کرتا رہتا ہوں اگر آپ پڑھتے کوشش کرتے آپ کے marks زیادہ ہوتے آپ کے اگر marks 75 plus ہوتے تو آپ کی 24 تھی آپ bds میں جائیں آپ کی 24 تھی آپ mpbs میں جائیں اب کچھ students ایسے ہیں جو کہ mpbs کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے marks 60 ہیں bds میں 60 ہیں 58 ہیں بیچارے آپ bds کے لیے بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی کالج میں ہمارا bds میں ہو جائیں پرشاہ ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا بنے گا donations کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے بھئی پہلے پال دیتے ماں باپ کی پیسے زیادہ نہ کرتے ٹھیک ہے اب یہ آپ donations پہ کروائیں گے کافی students جو ان کے parents Islamic مطلب ہوتے ہیں Islamic بن جاتے ہیں کہ نہیں donation پہ ہم نہیں کروائیں گے اب عام میسے ایسے بھی ہوں گے جو اگینڈ ریپیٹ کریں گے ٹھیک ہے اب ان کے لیے جہی ہے کہ وہ پورے سال سے بھئی اپنے سٹیڈی کریں پیرنٹس کو چاہیے وہ ان پر سختی کریں پہلے اگر ان پر نظر نہیں تھی اب ان پر نظر رکھیں یا تو پھر ان کو چھوڑ دیں ان کے اپنے حال پر نیکس جیر ان کا admission کروائیں ہی نہیں کہیں بھی اس کا admission نہ کروائیں نہ MBBS میں نہ BDS میں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اگر ان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑنا پھر ان کی کلاسز لیں گھر میں ان کی کلاسز لیں کلاسز کا مطلب یہ نہیں کنے پڑھائیں مطلب ان سے پوچھیں آج کیا پڑھا کالیج کیوں نہیں گئے ڈانڈ ڈبٹ کریں ان کی ٹھیک ہے دیکھیں کافی سنس ایسے ہیں جو بس اس سوچ سے بیٹھ جاتے کہ ہم نے پرائیویٹ کرنا ہے بھئی ہم نے سیونٹی پرسنٹ مارکس لے لینے ہیں بس ہمارا تو ہو جائے گا جب وہ سیونٹی کا سوچتے ہیں ان کے سکسٹی آتے ہیں پھر ان کا پرائیویٹ میں بھی admission نہیں ہوتا تو بھئی آج میں کیوں بیٹھا ہوں پرائیویٹ میڈکل کالیج میں اختر سہید میں ایٹی سیونٹ پرسنٹیج کے ساتھ ٹو تھوزن نینٹین میں کیونکہ میں نے تو بھئی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں پرائیویٹ کروں گا پہلی لسٹ میں نیم آگیا اختر سہید میڈکل اینٹینٹر کالیج میں تو بات یہ کہ جب آپ سوچیں گے کہ آپ نے گومنٹ کے لئے کرنا ہے پھر آپ کسی اچھے پرائیویٹ میڈکل کالیج میں جا سکتے ہیں جب آپ سوچیں گے کہ آپ نے بھی پرائیویٹ کرنا ہے تو بھئی آپ فیل ہوں گے اور کافی جنس فیل ہوتے ہیں اب یہ آپ کی چوائی سے آپ کیا کرتے ہیں یہ لسٹ میں اپنے ورچسپ گروب میں شیئر کر چکا ہوں آپ وہاں سے ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسان دے اسے لائک کر شیئر کریں اور میں کل سے آپ لوگوں سے ریکویٹ کر رہا ہوں کہ کائنڈلی میرے 5K سبسکرائبر پورے کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسان دے اسے لائک کر شیئر کریں میرے چینل کو جوائن کریں شیئر کریں